سپاہ سالار نے جو کہا تھا کر بھی دکھایا خود احتسابی کی مثال قائم کر دی آئی جس ان کے تحفظات کے حوالے سے کوٹ آف انکوائری مکمل سفارشات کی روشنی میں متعلقہ افسران کو ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا کارروائی جی ایچ کیو عمل میں لائے گا ریپورٹ کے مطابق مزار قائد کے واقعے پر جذباتی ماحول تھا قولس حکام کے رد عمل کو سست محسوس کر کے رینجرز اور آئی ایس آئی افسران نے جذباتی کارروائی کی ناپسندیدہ صورتحال سے بچا جا سکتا تھا جس سے ریاست کے دو اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کراچی واقعے پر پاک فوج کی انکوائری ریپورٹ مصورت کر دی ٹویٹ میں الزام لگایا ریپورٹ پر جونئر افسران پر ملوہ ڈال کر اصل ذمہ داروں کو بچایا گیا بلاول بھٹو کا ریپورٹ کا خیر مقدم آرمی چیف کے اقدام اور ایکشن لینے کی تعریف کہا ایسے اقدامات سے اداروں کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے انکوائری مکمل ہو چکا ہے اور ایکشن بھی لیا چکا ہے اس سٹیپ کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اس کسی سے ایکشن سے اداروں کے انٹیگریٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور جمہوری طریقہ کار یہی ہے پوجھ نے اپنا کام کر دیا اب سندھ حکومت کو اپنے ریپورٹ دینا ہے وفاقی وزیر اطلاع شمری فراس کہتے ہیں رینجرز نے عوامی دباؤ آنے پر آئی جی سے رابطہ کیا تھا وفاقی وزیر علی زیدی نے سوال اٹھایا کہ کیا سندھ حکومت بھی بغاوت کرنے والے پولیس افسران کے خلاف کارروائی کرے گی پاک فوج کی ریپورٹ آ گئی سندھ حکومت کی کمیٹی کی اس نویمبر کو حتمی ریپورٹ سامنے لائے گی اب تک کی تحقیقات کے مطابق کیپٹن سفتر کی جانب سے کسی کو دھمکی دینے کے شواہد نہیں ملے سیٹی سی سی ٹی وی اور دیگر ویڈیوز میں کہیں کوئی جھگڑا بھی نظر نہیں آیا ایف آئی آر پی ٹی آئی رہنمہ حلیم عادل کے بھانجے کی درخواست پر کٹی گئی جس کی موبائل لوکیشن مزار قائد کی نہیں تھی وفاقی کابینہ نے حکومتی سبسیڈی کو سیاسی رشوت قرار دے دیا عرب و روپے مہانہ کی سبسیڈی کے رجحان کو جل ختم کرنے پر اتفاق کابینہ ارکان نے کہا سبسیڈی صرف غریب ترین لوگوں اور پس ماندہ علاقوں کا حق ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کسی کو گندم کی قیمتوں پر سیاست نہیں کرنے دیں گے سیلیکٹر صرف عوام ہے مریم نواز نے اپنا بیانیاں بتایا گلگت بلتستان میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا پورے ملک میں نارا لگ چکا حکمران جیسے آئے تھے اسی طرح جائیں گے لیگی رہنمہ نے ووٹ مانگتے مانگتے لوگوں سے گھر بھی مانگ لیا میرے بچے یہ پوچھ رہے تھے کہ ماما یہ نہ ہو کہ آپ گلگت بلتستان میں جہ جہ اور لاہور واپس نہ آئیں تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ رہوں کہ اگر گلگت بلتستان میں مجھے رہنا ہوگا اس طور مجھے گھر دے گا نا انشاءاللہ امران گھبرانا شروع ہوا ہے اس نے ہر خط کندہ استعمال کرنے کی کوشش کی اور کر رہا ہے دھانلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلاول پھٹو نے امران خان کو سیلیکٹڈ عبوری وزیراعظم قرار دے دیا بولے حکمران گلگت بلتستان کو صوبہ نہیں بنا سکتے پیپلز پارٹی عوام کو آئینی حقوق دلائے گی پیپلز پارٹی کی کامیاب مہم سے امران خان نے گھبرانا شروع کر دیا بھوک لاہر کا شکار حکومت دھاندلی کی کوشش کر رہی ہے فوج کے خلاف باتے کرنے والے غداروں کو معاف نہیں کریں گے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کی شولہ بیانی کہا ایسی مثال بنائیں گے کہ کوئی دوبارہ چوری کر نہ سوچے مراد سعید نے جلسل خطاب میں عوام تحریک انصاف کو ہی منتخب کریں گے ایسا کہا توشہ خانہ ریفرنس کے بعد نواز شریف پلوٹ الوٹمنٹ کیس میں بھی اشتہاری قرار احتساب عدالت لاہور نے دائمین ناقابل وارنٹ سے گرفتاری جاری کر دیئے جائیداد زبطگی کا حکم بھی جاری رمضان شوگر ملز ریفرنس میں پولس نے آدم پیشی کا ذمہ دار حمزہ شہباز کو قرار دیا جیل حکام نے عدالت کو بتایا حمزہ شہباز نے بکتر بند گاڑی میں بیٹھنے سے انکار کیا ایسا پہلی بار ہوا ہے لیگی رانوما بولے عدالت کو گمراہ کیا جا رہا ہے جیل حکام کو کمر کی تکلیف کا معلوم ہے جان بوجھ کر بکتر بند گاڑی بیجی گئی اسمارٹ لوگ ڈاؤن اور دیگر کامیاب پولیسیوں سے کورونا کا مقابلہ کر رہے ہیں وزیراعظم عبران خان کا شنگھائی تاون تنظیم کے جلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب اسلاموفوبیا اور بھارت کے خطرات سے بھی آگاہ کر دیا کہا خطے کے متنازع حصوں میں نازی جرمنی سے متاثر متاثیب روئیوں کی حوصلہ شکری کرنا ہوگی ادالتی حکم کے باوجود کراچی میں سرکلر ریلوے ٹریک سے تجاوزات کا خاتمہ کیوں نہ ہوا سپریم پورٹ نے چیف سیکریٹری سند اور سیکریٹری ریلوے کو توہین عدالت کے نوٹس چاری کر دیے ضرورت پڑھنے پر وزیر اعظم اور وزیر اعلی سند کو طلب کرنے کی وارننگ دے دی سخت عدالتی کارروائی کے بعد پاکستان ریلوے نے سولہ نویمبر کے سی آر کو مرحلہ بار بحال کرنے کا دعویٰ کیا وزیر اعظم عمران خان آٹھ کروڑ سے زائد کی احساسوں کے مالک اندرونے اور بیرونے ملک کوئی کاروبار اور ذاتی گاڑی نہیں ارکان قومی اسمبلی کے گوشواروں کی تفصیلات جاری درین رکنے اسمبلی نکلے ساڑھے پانچ عرب کے احساسوں کے مالک اسپیکر آسد کیسر کے پاس آٹھ کروڑ روپے سے زائد ایک کروڑ چھبیس لاکھ کے مکروز عمرہ یوب کے احساسے ایک عرب سے زائد شوگر سیکٹر میں گٹھ جوڑ ثابت ہو گیا مسابقتی کمیشن نے جہانگیر ترین کے جے ڈیو گروپ سمیت چوراسی ملو کو شوک آز نوٹس چاری کر دیے مسابقتی کمیشن کے مطابق اسوشیشن اور جے ڈیو گروپ کے دفاتر سے شواہد مل گئے ہیں مسابقتی کمیشن کے مطابق اگر کوئی سابت کر دے گا کہ میں نے پیسے وصول کیا ہے یا میں نے فنڈ ریسنگ کیا یا میں نے پیسے لیے میں سرے آم اپنے آپ کو پھانسی دے دوں گی آئیے میرا احتساب شروع کریں اور اس کے بعد سب کا احتساب ہونا چاہیے ساسے چل رہی ہیں فلم ابھی باقی ہے کوئی بھی شخص پیسے یا فنڈ لینا ثابت کر دے اپنے آپ کو سرے آم پھانسی دے دوں گی اداکارا میرا نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا شو بس سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کے احتساب کا مطالبہ بھی کر دیا اور پاکستان نے ٹی ٹوینٹی سیریز میں زمباوے کو وائٹ واش کر دیا تیسرے میچ میں ہری فیم کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے دی کومی ٹیم نے ایک سو تیس رنز کا حدف سولوے اوور میں حاصل کیا عثمان قادر کی پھر شاندار بالنگ تیرا رنز دے کر چار شکار کیے